اسلام علیکم متیولہ جان ایم جے ٹی وی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اتر من اللہ کی عدالت میں ڈاکٹر شیری مزاری کے غیر قانونی گرفتاری اور ان کو اسلام آباد سے لے جانے کی کوشش کے حوالے سے کیس کی دوبارہ سماد ہوئی چیف جسٹس اتر من اللہ نے آدھی رات کو دیے گئے اپنے حکم میں وفاقی وزارت داخلہ سے رپورٹ طلب کی تھی اور ان کو کہا تھا کہ ایک کمیشن بنایا جائے اس حوالے سے اور اس کمیشن کے ٹی او آرز بھی آج عدالت میں پیش کیے جانے تھے مگر آج ڈیپٹی ایٹانی جنرل طیب شاہ نے مزید وقت مانگا ہے عدالت سے اور چیف جسٹس اتر من اللہ نے آج اپنے ریمارکس میں سرزنش کی اور چیف جسٹس اتر من اللہ نے کہا کہ سیاسی قیادت اپنی لڑائیوں میں یہ بھول گئی ہے کہ وہ اپنے کانسٹیونٹس کو عوام کو جواب دے ہیں جب سیاسی جماعتیں آپ اس میں بیٹھ کر بات بھی نہیں کریں گی تو عدالت سے آپ کیا سے توقع کرتے ہیں کہ تمام معاملات میں عدالت ہی فیصلے کرے چیف جسٹس اتر من اللہ نے کہا کہ علی وزیر کئی ماہ سے قید ہیں اور جب حکومت اپوزیشن میں آتی ہیں تو عدالت میں آ جاتے ہیں حالانکہ کچھ کام پارلیمنٹ کے خود بھی کرنے کے ہوتے ہیں چیف جسٹس اتر من اللہ نے کہا کہ ابھی تک کسی ایک بھی حکم پہ عدالت کے حکم پہ حکومتوں نے عمل نہیں کیا لاپتہ افراد کا کمیشن جو بن رہا ہے وہ کام نہیں کر رہا عدالت نے اپنے آخری حکم میں کچھ احکامات دیئے تھے ان کا اشارہ کمیشن بنانے کے حوالے سے تھا اور حکومت جو ہے وہ سو جائے اور حکومتی عددار سوشل میڈیا پر تانے دینا شروع ہو جائیں یہ مناسب نہیں ہے یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے جسٹس نے کہا یہ سب کچھ روکنا ہوگا تمام عدارے سیاسی قیادت کو ان شہریوں کا سوچنا چاہیے جن کی وجہ سے ان اس سیاسی قیادت کی عزت ہے ایڈوکیٹ فیصل چودری نے کہا کہ ہم عدالت کے اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلوں پر نازہ ہیں یہ وہ حکومت ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے یہ چیف جسٹس اتمان اللہ نے کہا کہ یہ وہ حکومت ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ یہ یہی کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے اور یہ واضح طور پر ابیوز آف پاور ہے اور جس طرح عراقین اسمبلی کی توہین کی گئی ہیں عدالت میں آ جاتے ہیں بعد میں کمیشن بنا دیں کمیشن اگر ہم بنا بھی دیں تو اس قانون میں یہ کمیشن بنانے کا اختیار حکومت کا ہے دوہزار سترہ کے قانون کا حوالہ دیتے ہوئے چیف جسٹس اتمان اللہ نے کہا اس موقع پر ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے کہا کہ ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں اور اسلامباد سے باہر لے جانے کی دھمکی بھی دی گئی ہے چیف جسٹس نے کہا آپ کو کون دھمکی دے سکتا ہے چیف جسٹس نے اس بات پہ بھی برہمی کا اضار کیا کہ حکومت نے بلوچ سٹوڈنٹس کے حوالے سے جو کمیشن بنانے کا حکم دیا تھا عدالت نے حکومت نے اس کو بھی چیلنج کر دیا ہے اور جس کے حق میں فیصلہ آ جائے وہ دوسرا اس کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ جس معاصر میں آرڈنری سٹیزن یعنی عام شہری کے الفاظ استعمال ہوتے ہوں وہ اشرافیہ کا معاشرہ وہ ایک الیٹسٹ معاشرہ ہوتا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت کیوں کمیشن نہیں بناتی اسلام آباد سے شہریوں کے حقوق کیوں پامال ہو رہے ہیں یہ وہی بات ہے کہ جیسے کسی نے کہا تھا کہ آئین کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے یہ عدالت تواتر سے اختیارات کے ناجائز استعمال کو دیکھ رہی ہے ایڈوکیٹ فیصل چودری نے کہا کہ ڈاکٹر شیری مزاری کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو حکم دیا تھا اس کے حوالے سے ڈاکٹر شیری مزاری کے لیے بھی ایک ایسا حکم جاری کیا جائے کہ ان کو اسلام آباد کی حدود سے بغیر عدالت کی اجازت کے نہ لے جائے جائے چیف جسٹس اتمالاللہ نے کہا کہ ہم نے جو آخری حکم جاری کیا ہے جس میں صحافیوں کی گرفتاری اور اسلام آباد کی حدود سے باہر نہ لے جانے کو مشروط کیا گیا تھا اسلام آباد چودری نے کہا کہ میرا خدشہ ہے کہ خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک چیف جسٹس نے کہا کہ یہ معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے یہ ایک پنڈنگ میٹر ہے اور ہم اس میٹر کو ابھی نمٹا نہیں رہے اور یہ وفاقی حکومت کا ایک امتحان ہے ایک اس کے لیے ٹیسٹ کیس ہے ایڈوکیٹ جنرلل جانگیر جدون نے کہا کہ ڈاکٹر شیری مزاری کے خلاف جو کیس ہے وہ بزدار حکومت پنجاب میں بزدار حکومت نے بنایا تھا اور ایڈوکیٹ فیصل چودری اس وقت پنجاب حکومت کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھے آج کی سماعت جو ہے وہ تیس مئی تک ملتوی کر دی گئی ہے مقدمہ کی سماعت کے بعد مطیولہ جان ایم جی ٹی وی سے ڈاکٹر شیری مزاری نے اور ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے خصوصی طور پر بات کی بیڑے ماں آپ پہلے بھی آتی رہی ہیں ایز منسٹر تو آج آپ کو کچھ فرق محسوس ہو رہے ہیں نہیں اس وقت میں ایسی ہی آتی تھی ابھی بھی ایسی ہی آ رہی ہیں تو آپ کو لے جانے والے کون تھے پھر ابھی تک تو آپ ایک میں کہہ چکی ہوں اس دن تو اس میں کیا کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی رول تھا آپ کے حال میں بالکل تھا میں نے اس دن بھی کہا تھا سپیشلی فون جو کھینچے ہیں میں شخص کو پہچانتی اور میں واضح طور پر مجھے میں کہہ رہی ہوں کہ اس میں آئیس آئی کا ہاتھ تھا تو پھر آپ نے اپنی کمپلینٹ جو عدالت کو کی ہے ابھی اس میں آپ آئیس آئی کے جو بھی حکام تھے ان کو جانتی ہیں ان کا نام منشن کیا آپ نے نہیں نام میں نہیں جانتی میں جو سو کال پنجاب انٹی کرپشن کے دو آفیسز تھے اس کا نام جانتی ہوں جو عورت تھی جو بھی مجھے لگتا ہے انٹیلیجنس کی تھی اس کا نام تھا ایک ایسانو الحق تھا اس نے مجھے آئی ڈی کارڈ بھی دکھایا کہ میرا یہی نام ہے میں نے پوچھا تھا وہ انٹی کرپشن کا غالبن تھا اچھا اسمان بزدار صاحب نے کوئی آپ کو نہیں بتایا کہ آپ کے خلاف کیس ہے نہیں کیونکہ انہوں نے رکوا دیا تھا انہوں نے کہا یہ فریولیس ہے یہ تو پھر جو میری انفیمیشن ہے فورت اپریل کو فیسر فورت اپریل کو میرا نام ایٹ کیا انہوں نے اس پرانے کیس کی ایف آئی آر میں تو بزدار صاحب سے آپ کی بات ہوئی تھی اس کیس کے بعد نہیں میری بات کیوں ہی انہوں نے تھا مجھے بتایا تو یہ فریولیس کیس کی انویسٹیگیشن جو ہے یہ آپ کتنے عرصے سے جاری ہے شروع ایف نو آئیڈیا ماتھی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس کا اچھا ابھی آپ پہ سپیکر کو شکایت کریں گی اگر پولیس آپ کو ریسٹ کرتی ہے ہاں کیونکہ عدالت میں کہا کہ سپیکر کی پرمیشن سپیکر کی ڈیوٹی ہے اور ولید اکبال سینیٹر ہیں وہ خود کریں گے میڈم آپ پریولیج موشن موو کریں گی سپیکر کے سامنے اسمبلی میں مجھے ضرورت نہیں پڑھنی چاہیے سپیکر کو ججمنٹ ہے اس کے پاس اس کے ملے سپیکر کو آپ کے تحفظ کے لیے ایک امات داری کرنے چاہیے آپ یہ توقع کر رہی ہیں میں کچھ لیے کہہ رہی سپیکر کے بارے میں ماتیس اکڈونٹ کیپ ریپیٹ دیکھیں آج جو ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ کا جو اغواہ کیا گیا تھا حکومت کی امام پہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی اس دن ایک افیکٹیو انڈنجلز کے بعد وہ ریکاور کی ہوئی تو آج اس روز کے آرڈر کی جس میں سب سے بڑا جو کام تھا فائیڈل حکومت کو کمیشن بنانے کی ڈیریکشن دیر گئی تھی لیکن کیونکہ اس وقت یہ حکومت جو ہے وہ پکڑ دھکڑ اور دوسرے انتقامی کروائیوں میں مصروف ہے اور پاکستان کے طول عرض میں پاکستان طریق انصاف کے سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں اور ورکرز کو جو ہے گرفتار کرنے میں مصروف ہے انہوں نے اس کمیشن کو نہیں بنایا اور یہ نہیں سمجھا جس پہ جج سب آج کافی جو ہے اس پہ وہ نالاں بھی تھے اور وہ ناراض بھی تھے کہ آپ نے آئین کو جو ہے اور لا کو جو ہے وہ اس کا مزاق بنایا ہے کوٹ کی ڈریکشنز کو جو ہے امپلیمنٹ کرنے کی بجائے جو ہے حکومت جو ہے وہ یہ لیتو لال سے کام رہی ہے اور وہ بجائے کہ اس کے اوپر ایک کمیشن قائم کرتے اور عدالتی حکم پہ جلدی سے عمل کرتے انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ پہلے پاکستانی عوام کو نشانہ بنا لیں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونے کی وجہ سے اس کے بعد وہ یہ دیکھیں گے اس کے بعد جو جج سرم نے ہے وہ یہ بھی کہا کہ یہ عدالت جو ہے وہ آرڈر کرتی ہے تو حکومت کی طرف سے ان کے اوپر تشنع اور ایک تنقید کے جو ہے وہ بیانات دیا جاتے ہیں بجائے کہ اس پہ عمل درامت کرنے کے اور عدالت جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق جو بنیادی انسانی حقوق ہیں صرف اس کی حفاظت کے لیے آرڈر جاری کرتی ہے اس کی بجائے عمل درامت کرنے کے عدالت کو ان نشانے پر رکھ لیا جاتا ہے اس پہ آج جو ہے میں نے سپیسیفکلی کہا جو پرٹیشنر ہے ایمان مزاری اور ڈاکٹ چابا کی جو سابزادی جو ہے انہوں نے وہاں پہ یہ کہا کہ ان کو تھریٹ کیا گیا ہے حریس کیا گیا اور خطرہ ہے کہ ان کو اس کوٹ کی جورسڈکشن سے باہر لیا جائے جائے گا جس پہ کوٹ نے ان کو یہ پینڈنگ پٹیشن ہے یہ بالکل واضح الفاظ میں حکومت کو ڈائریکشن کی کہ آپ جو ہیں کسی طریقے سے ان کو یہاں سے نہیں لے کے جا سکتے اور نواز شریف اور اس کے جو چلے ہیں جو اس معوام کے ساتھ کر رہے ہیں جو اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں یہ بہت ہی خلاف آئین اور قانون بات ہے اور ان کے جتنے بھی ہواری ہیں وہ اس وقت ایک تلنگے بازی اور بدماشی میں مصروف ہیں اور انہوں نے یہ وطیرہ بنا لیا ہے کہ نہتے عوام کو لوگ بارہ بارہ سال کی بچیوں کے موہ پہ تھپڑ مارے گئے لوگوں کے گھروں میں گئے ہیں بزرگ خواتین کے بیڈرومز میں جا کے ایک بہیمانہ کاروائی کی گئی ہے اس سے زیادہ آمرانہ اس سے زیادہ پرتشدد کاروائی جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی تھی اور یہ بلا شبہ اس کے پیچھے نواز شریف شباز شریف اور ان کا ایک جو ایک ان کا جسے کہیں کہ القار ہے جس کا نام اپنا جو وزیر داخلہ ہے یہ رینہ سناؤلہ کی ایمہ پہ ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں جو ہیں یہ کیا جا رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کا ہر رکن ہر رہنما چاہے یہ جتنی مرضی گرفتاریاں کر لیں وہ ڈٹ کے کھڑا ہے اور اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہے جمہوریت کے لیے کھڑا اور آئین کے لیے کھڑا ہے اور ہم انشاءاللہ اس کے لیے جو ہے ہر آت تک جائیں گے ابھی میں سپریم کورڈ میں بھی جو ہے یہ ایک پٹیشن پورے پاکستان میں کیوں کہ جا رہی ہیں میں سپریم کورڈ میں بھی جو ہے اس پٹیشن کو لے کے جانے کا سوچ رہا ہوں اور ابھی یہاں سے فارو کے قواب میں جائیں گے اور جو بھی اس کمیشن میں جنہوں نے ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ ذاتی کی ان کو جو ہے ہم بلکل کیفر کردار تک پہنچائیں گے جس طرح سے illegal abduct کیا گیا اغواہ کیا گیا جھوٹے پرچے میں ملاوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے ہم ہر فورم کو استعمال کریں گے اور آئین اور قانون کے مطابق اپنی ہر جو ہمیں remedy available ہے ہم وہ لیں گے اور ایک بات میں کہتی چلو امران خان نے کل شام کو اپنی ٹویٹ میں بھی کہا میں پھر وہی کہہ رہی ہوں کہ یہ crime minister اس کی حکومت اور ان کے جو ہینڈلرز ہیں جو سات ملوث ہیں لوگوں کو terrorize کرنے میں لوگوں کو اغواہ کرنے میں جیسے مجھے ہی کیا گیا یہ رانہ سناولہ کے ساتھ جو ہینڈلرز تھے ان کا ہاتھ بھی اس میں ہے invisible forces جن کو میں کہتی ہوں تو سن لیں آپ جو مرضی کر لیں ہم نے ازادی مارچ کرنا ہے ہم نے اس imported حکومت کو ہٹانا ہے اور ہم نے امریکہ کی bases آپ کو نہیں دینے دینی ہم نے امریکہ کی سازش کو ناکام کرنا ہے اور جو ہینڈلرز جو پورے ملک کی تباہی میں ملے ہوئے شباز شریف کے ساتھ وہ سمجھ صرف کیوں ملے ہوئے کیونکہ امریکہ کو وہ bases دینا چاہتے ہیں سن لیں اچھی طرح قوم نہیں bases دینا چاہے گی قوم اگر یا بیس کوئی کھلی تو آپ دیکھیں گے اس بیس کا حشد کیا ہوگا تھانکیو جو 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 امریکی سفیر آئے پاکستان میں کیا صدر مملکت کو ان سے اسناد سفارت لینے چاہیے ہیں میڈم امریکی سفیر کے اسناد سفارت کیا صدر علوی کو لینے آپ صدر سے پوچھے آپ کے خیال میں صدر علوی کو امریکی سفیر کے آپ پڑے لکھے ہو انٹرنیشنل ریلیشنل میں آپ کی رائے کیا ہے چیک اٹ آؤٹ جی امان آدم آج عدالت میں آپ نے بتایا کہ آپ کو حراسہ کیا جا رہا ہے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کچھ مزید تفصیل بتانا چاہیں گے آپ جی دیکھیں جس دن میں نے یہ پیٹیشن فائل کی تھی اس دن مجھے بتایا گیا تھا کہ مجھے اس قورٹ کی جوریزڈکشن سے باہر لے کر جائے گا اور اس رات جب یہ پیٹیشن لگی تھی اور میری والدہ کو پریڈیوس کیا گیا تھا ساڑھے گیارہ بجے عدالت میں انہیں مل جاتے ہیں جس نے کہا کہ ہم نے ایک ارجنٹ پیٹیشن فائل کی ہے ایمان مزاری کے خلاف کیونکہ انہوں نے نازیبہ الفاظ استعمال کی ہیں سپاہ سلار کے بارے میں تو وہ پیٹیشن آویسی ڈسمس ہوگی تھی ایک فریولیس پیٹیشن کسی کی ماں اٹھا کر آپ لے گئے ہیں اور آپ ان کی زبان پر بات کر رہے ہیں تو اس کے بعد پھر ایک تھانہ کراچی میں تیموری آ جہاں کوئی اور محبے وطن جو ان کے پاس بہت زیادہ ہے اس نے جا کر اپلیکیشن درج کر دی ہے کہ اس کے خلاف فائر درج کی جائے کرمینل کنسپیرسی میوٹنی سارے چارجز لگا دی ہیں جہاں تک میری اطلاعات ہے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ پریشر ہے یہ فائر درج کرنے کے لیے لیکن وہی بات میں نے آج عدالت میں دی کہ میں ان چیزوں سے ڈڑتی نہیں ہوں مجھے لے کر جانا ہے مجھے کہیں بلانا ہے بلائے لیکن قانون کے دائرے میں رہ کر کام کریں آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو بھی الفاظ آپ نے استعمال کیے وہ بطور ایک بیٹی کے استعمال کیے ہیں جی بالکل اور مطیولہ جان صاحب ایک فیکٹ ہے نا ایک سمپل سا فیکٹ ہے آپ کو بھی اقواہ کیا گیا تھا اسطور کے گھر کے اندر گھسکے اسے مارا تھا اب سار عالم صاحب کو گولیاں ماری تھی تو یہ کون کرتا ہے تو ان پر ہم بات بھی نہ کریں ڈاکٹر شیری مزاری نے جو انکشافات کیے وہ آپ نے بھی سنے مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ان کے دور حکومت میں ایسے ہی انضامات خود ان کی مخالف سیاسی جماعتوں کی طرف سے اور اس وقت میڈیا کی طرف سے بھی لگائے جاتے رہے ڈاکٹر شیری مزاری انسانی حقوق کی وزیر بھی رہی ہیں اور بطور وزیر ان کی طرف سے ایسے کوئی محسر قانون نہیں بنایا جا سکا اور نہ ہی کوئی ایسے ٹھوس اقدامات کیے جا سکے کہ شہریوں کو لا پتہ نہ کیا جائے اور نہ ہی کسی کو غیر قانونی طور پر اسلام آباد سے گرفتار کر کے دوسرے صوبہ تک پہنچایا جائے اب تیس مئی کی جو تاریخ مقرر ہوئی ہیں دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کیا اس تاریخ تک ایک عدالتی کمیشن بنا دے گی اور پھر اس کے ٹی او آرز کیا ہوں گے اس کے دارہ اختیار کیا ہوگا جسٹس احتر منیلا نے اس بات پہ بھی برہمی کا ازار کیا کہ عدالت جو فیصلے دیتی ہیں اس کے خلاف حکومتیں اپیل میں چلی جاتی ہیں یہ وہ ریمارکس ہیں جو شاید معزز جد نہ بھی دیتے تو مناسب تھا مگر بارحال عدالت کے ریمارکس ہی ہیں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کیونکہ اپیل دائر کرنا عدالتی فیصلوں کے خلاف نہ صرف یہ کہ ہر حکومت کا حق ہے بلکہ ہر شہری کا بھی حق ہوتا ہے اب تیس مہین کو اس کیس کے حوالے سے متیولہ جان ایم جی ٹی وی سے آپ کو مزید اپ ڈیٹ دی جائے گی